اسلام علیکم حاضرین ناظرین سامین میں ڈاکٹر شیزا شمیم اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے اساد محترم جناب پروفیسر سرمندور احمد صاحب اور آج آپ کے لئے وہ ٹاپک لے کے آئے ہیں فقر اور اس کی تفصیل بھی وہ بتائیں گے کہ فقر کیا چیز ہے علامہ اقبال نے فقر کے بارے میں اتنی اہمیت کیوں دیئی ہے کہ وہ فقر کے ذریعے دنیا کو جگاتی ہے کہ دنیا کے غلاموں جانتے ہو فقر کیا ہے پھر اس طریقے سے وہ روٹی کھا کر فتح کیا ہے جو کی روٹی کھا کر فتح کو فتح کر لیتا ہے بندہ نا فقر یا زوگ شوک اور تسلیم ورزا کی کیفیت کا نام ہے اب وہ اس میں بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ فقر بہت بڑی چیز ہے یہ انسان کو اپنی خودی سے اگائی دے دے کے ساتھ ساتھ وہ ایک فقیر سے بادشاہ بنا دیتی ہے شہنشاہ بنا دیتی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اگر بندہ یہ اس کو پیچان جائے اس کو سمجھ جائے تو میں اپنے استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ علامہ اقبال کی نظر میں انہوں نے وہ کیا چاہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں تاکہ وہ آج ہمیں سمجھا دیں جناب السلام علیکم سر آپ نے سن تو لیا ہے تو علامہ اقبال رحمداللہ کی نظر میں یہ فقر کیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا تو پلیس دک صاحب ایک بات کو جو ہے نا بطور ایک اقبالیات کی طالب علم کے میں یہ بڑا اس پروازہ ہوں جی سر کہ یعنی جب اقبال نے اسرار اور حمود بے خودی میں یہ کہا کہ میرا کوئی ایک حرف بھی قرآن سے باہر نہیں ہے بلکل کہا ہے جی ہے تو یہ دراصل یعنی خصوصی طور پر عالم اسلام کے لئے اور میں کہتا ہوں عمومی طور پر پورے یعنی بڑی نوع انسان کے دانشور جتنے بھی ہیں ان کے لئے بہت بڑا ایک وہ ہے اقبال یعنی اللہ رحمہ جو ہے نا ان کو متنبہ کرتا ہے کہ اگر تم فلاہ چاہتے ہو زندگی کی انسانیت کی جی سر تو قرآن کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے حل نہیں ٹھیک 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 تو اب دیکھیں نا جیسے وہ اپنے ابتدا میں ہی بانگے درامے ہی وہ انیس سو سات میں ہی کہتے ہیں جی سر کہ زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدار یار ہوگا سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ رہدہ باشکار ہے اور اسی میں وہ کہتے ہیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہیں خرا جسے تم سمجھ رہے ہو اب وہ ذرے کم ایار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاخ نازق پیاشیاں بنے گا نا پائے دار ہو اور ہوا نا پھر پھر انیس سو چودہ سے جنگ ازیم پہلی شروع ہوگی اٹھارہ تک لگی رہی کہ لاکھوں بندے انہوں نے آپ نے مروا دی اور ڈاک صاحب دیکھو نا اب یعنی اقبال اللہ رحمہ کے یعنی جب ہم دیکھتے ہیں نا یعنی ہندوستان میں جو یعنی میں کہہ ان پر کسی قسم کا وہ تو نہیں لگاتا لیکن ان کا جو ایک ہے جہاں بانی ایک ہے جہاں بینی صحیح تو جہاں بینی کے حوالے سے جو ہے نا یہ کہنا پڑے گا کہ اقبال اللہ رحمہ نے جو انیس سو تیس میں مسلمانوں کے لیے پورے عالم اسلام کے لیے جو پروگرام دیا تھا بلکہ بلکہ آپ نے اس پر ایک نشست کی ہے کہ اقبال جو مستقبل کا شاعر ہے مستقبل شناس آدمی ہے اس پر تو ہم نے پوری ہم نے ویڈیو بنائی ہے کہ وہ بہت بڑے مستقبل شناس آدمی تھے بلکہ اور یہاں تک ان کا کہنا کہ میری نوائے پریشہ کو شاہری نہیں سمجھ بلکل کہ میں ہوں مہرم میں رازے درونے میں خانہ اور ایک جا وہ کہتے ہیں کہ نظر آئے گا اسی تو یہ جہان دوش و فردہ جسے آگئی مجسر میری شوق یہ نظارہ تو یہ ڈاکسہ دراصل وہ اگر دیکھا جائے تو وہ خصوصی طور پر یہ جو ریجن ہے ہمارا اور اس میں ہندوستان کے حوالے جو مسلمانوں میں جتنے بھی ہمارے جیسے بھی لیول کے لوگ تھے ان کو وہ دراصل سمجھا رہے ہیں کہ تقاضوں کے لیے آپ کو تیاری کرنی چاہیے اور تمہاری تیاری وہی کامیاب ہوگی جس میں جو میں تمہیں پیش کر رہا ہوں بلکہ مارچ انیس سو ساتھ کی ایک نظم ہے اس نام سے تو اس میں تو وہ انہیں خوش خبری سنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہونے والے ہیں اس میں انیس سو ساتھ نے ذکر کر دیا تھا وہ اسی میں کہتے ہیں نا سفینہ اے برگ گل بنا لے گا کافلہ اے مور اے نا تو وہاں کا ہزار موجوں کی ہو کشا کشی ہے دریا سے پار ہوگا لیکن ڈاک صاحب ایک چیز ہے کہ یہ فقر جو اسطلاح ہے یہ جو ٹرمنالوجی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یعنی انیس سو تیس کے بعد اور خاص کر یہ یعنی تھرٹی سکس تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ میں جو ہے نا یہ پہلے انہوں نے علم عشق خرد یہ استعمال ضرور کی ہے لیکن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یعنی نائنٹی تھرٹی سکس سیون کے بعد انہوں نے یعنی فقر جو ہے نا ایک قسم کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خود ہی کی تربیت کی انتہا انہوں نے بتایا مگر عام لوگو تو اسے فاقے کی طرف لے گئے فکر کو اس فکر کو دوسری فکر سمجھ لے کہ آپ مطلب فاقے کرنے شکر دو کچھ نشنی اختیار کر لو پہاڑی میں کسی غار میں چھپ جاؤ یہ کرو وہ کرو چلے کٹو یہ دوسری طرف لے گئے ہیں اب یہ فکر یہ خود ہی کو جگاتا ہے اور اس میں بڑی یہ جو ہے نا یہ میں کہتا ہوں کہ غزب کی جو ہے نا اپنا جو ہے نا اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سارے یہ ہمارے جو دانشور ہیں یا جو بھی ہمارے طلبہ ہیں نا علمہ ہیں ہمارے ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں پروفیسٹر ہیں یہ سب کے لئے لازم ہے کہ پلیز یہ یہ ضرور ان کا چپٹر جو ہے نا یہ پلیز بلکل بلکل پلیز ارشاد تو فرماتے ہیں جی سر یعنی مخاطب عام ہمارا مسلم چیست فکر اچھا اچھا اے بندگانے ابو گل صحیح کہتا ہو کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ فکر جو ہے فکر جو ہے یہ کیا ہے کیا ہے اچھا اچھا چیست فکر اے بندگانے ابو گل یک نگاہ راہ بین یک زندہ دل تو یہ دراصل مجموع ہے یعنی راہ بین سے مراد یہ ہے جہاں بین جہاں بین اچھا اچھا یعنی جس طرح اقبال نے کہا ہے کہ یہ جہاں بین جو ہے نا یہ زیادہ مشکل ہے جہاں بانی سے ہم 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 جیسے وہ خدا کو بھی کہتے ہیں خدای اگر درد سار ہے خدای کرنا درد سار درد بندگی کرنا یہ درد جگر ہے وہ مجھے آپ نے شیڑ دی ہے وہ جہاں اللہ کو بھی وہ شعفی سے کہتے ہیں کہ خدای احتمام میں خوشکتر ہے بلکل خداوندہ خدای درد سار ہے کہ اے مولا کریم مانا کہ خدای درد سار ہے اس کا مطلب ہے لیکن کہتا اللہ مئیم جو تُو نے میرے مرے کام سو پا ہے بندگی استفراللہ بلکل یہ درد سار نہیں درد جگر صحیح تو باقی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو کوالیٹی کا یک دم کٹھا ہو جانا یہ مل کے جو ہے یہ یہ درویشی بنتی ہے فقر بنتی ہے کہ اس میں ایک راہ بھی ہو نگاہ ہو اور ایک زندہ دل ہو زندہ دل یہ لازمی ہیں یہ دو چیزیں اس شخصیت میں یعنی اس میں جہاں بھی رونا پیٹنا نہ ہو فکر فاگی یہ فاگی شاکر نہ کرے بلکل آگاہ ہو آگاہ ہو تو اس کو وہ فقر کارے خیش راہ سنجیدنس بردو حرف لا الہ پچیدنس کہتا فقر کیا ہے کہ اپنے آپ کا جھنچنا جائزہ لینا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لا وا اللہ اس کو اپنے اوپر تاری کرنے کا نام جو ہے فقر یعنی عمل کرنا صحیح جی 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 فقر خیبر گیر با نانے شہیر صحیح شہیر کہتے ہیں جو کی روٹی کو جی جی بستہ فطرہ کے او سلطان و میر کہتا ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو فقر درویشی ہے یہاں حضرت علی کرم والا وجہ کی طرح اشارہ ہے کہ وہ جو کی روٹی کھاتے تھے لیکن انہوں نے یعنی فتح خیبر انہوں نے کیا جو کی روٹی کھا گئے مطلب ہی دیکھے دیکھے اور کہتا ہے کہ یہ جو فقر اہل فقر جو ہے کہتا ہے کہ وہ تو یعنی سلطان و میر بڑے بڑا ان کا شکار جو ہوتا ہے وہ کہا سلطان و میر ہے ان کو شکار کر کے اپنے بستے میں ڈال لے دیتا ہے فقر خیبر گیر با نانے شہیر بستہ فطرہ کو سلطان و میر فقر ذوقو شوقو تسلیمو رضاست ما امینیم یہ مطا اے مصطفاست وہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یہ میرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطا ہے اور ہم اس کے امین ہیں یہ جو درویشی ہے فقر جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہ رکھو سمجھو ہم اس کے یہ بہت بڑی دولت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطا ہے یعنی ہمیں امانت دی گئے اور ہم اس کے ہمیں امانت دی گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے صحیح یہ کتنی بڑی طاقت ہے فقر برکر رو بیان شبخون زند بر نوامس جہاں شبخون زند نوامس کہتے ہیں فطرت اور کائنات جی سر اس کے جو بڑے بڑے ہیں مطلب ہے کہ بے شمار جو کائنات کے لئے زمین ہے پہاڑ ہے مادنیات ہے کہتا ہے یہ نہ صرف فقر جو ہے یہ فرشتوں کو قابو کرتا ہے بلکہ فطرت اور کائنات کو ہی مستخدم کرتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جی کر رو بیان کہتے ہیں فرشتوں کو فقر برکر رو بیان شبخون زند بر نوامس جہاں شبخون زند بر مقام دگر اندازت ترہ اززجاج علماس میں سازت ترہ صحیح تو علماس جو ہے نا وہ کہتے ہیں سخت یہ جو ہوتا ہے نا ہیرہ دنیا کی سب سے سخت ترین چیز جو ہے نا ہیرہ ہے اززجاج کہتے ہیں آئینہ کو شیشے کو کہتے ہیں تجھے پتہ ہے کہ یہ تجھے ایک اور مقام کی طرف لے کے جاتا ہے تمہیں کوالیفائی کرتا ہے کہ تمہیں جو ہے نا شیشے سے ہیرہ بنا دیتا ہے کہ اگر تم کمزور ہو مایوس ہو غلام ہو تو تمہیں اس قیفیت سے نکال کر وہ جو کیا کرتا ہے وہ تمہیں حکومت دیتا ہے اقتدار دیتا ہے کیا بات ہے برگو سازے ہو قرآن عظیم مرد درویشی نا گنجد درگلیم کہتا ہے تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو فقر کا جو یہ جو اس کا برگو سامان ہے جو اس کا جو جس پر وہ بروسہ کرتا ہے وہ قرآن عظیم ہے بلکل اور یہ وہ درویش ہے جو یعنی گودڑی میں نہیں سماتا بلکہ قرآن عظیم کیا ہے نا جس کا آیت کا یہ مفہوم ہے کہ خدا کہتا ہے کہ جب تم صلاح کا نظام قائم کرو گے یعنی اسلام کا نظام قائم کرو گے تو میں تمہیں مطمئن بھی کروں گا اتمنان بھی دوں گا اور حکومت بھی دوں گا یہ اسی کا ترجمہ ہے گرچہ اندر بزم کم گویت سخن جک دمی او گرمی صد انجمن کہ یہ درویشی جو ہے جو اس کا حامل ہوتا ہے جو کوالیفائی کرتا ہے وہ کبھی بھی وہ محفل میں وہ انچی نیچی باتیں نہیں کرتا وہ کم گو ہوتا ہے چھوٹی باتیں نہیں کرتا خاموش لیتے ہیں حالانکہ اس پوری محفل میں وہ ایک قسم کا وہی ٹیلینٹیڈ ہوتا ہے وہ اس کو سب پتا ہوتا ہے مگر خاموش لیتا ہے خاموش لیتا ہے بے پرارا زوک پرواز دہد پشا را تمکین شہباز دہد پشا کہتے ہیں پیسو کو کہتا ہے بے پرارا مدر جو کمزور لوگ ہیں جو یعنی ظلم دتکارے ہوئے لوگ ہیں غلام لوگ ہیں کہتا ہے کہ اگر یہ کوالیفائی کر لے تو یہ یعنی جس طرح ایک ایسا پرندہ جس کے پر نہ ہو اور وہ اڑنے کے قابل بنا جائے بے پرارا زوک پرواز دہد پشا را تمکین شہباز دہد کہ یہ پشا جو ہے مطلب انتہائی کمزور جو ہے نا پرندہ جو ہے پدی یا چڑیا یا پیسو جو ہے نا اس کو بھی یہ شہباز بنا دے بشرتے کہ تم کوالیفائی کر لو باسلاتی درفتد مرد فقیر عشقوہ بوریہ لرزت صریب اور یہ جو یہ فقر ہے یہ بادشاہوں کے ساتھ لڑائی پر آمادہ کرتا تمہیں یہ ان سے کمپرومائز نہیں کرتا ان کے غلامی نہیں کرتا جب یہ کہتا ہے نا کل ہو اللہ آد جب یہ کہتا ہے لا الہ یعنی دوسرا جس طرح اکبال نے بانگے درامے کہا ہے نا کہ سوائے خدا کے سروری زیبہ فقط اُز ذاتِ بے ہمتا کو ہے حکم رہا ہے وہی باقی بوتا نہیں آدھری کہتا ہے یہ کسی بادشاہ کو لفٹ نہیں کراتا بلکل بلکل باسلاتی درفتد مرد فقیر عشقوہ بوریہ لرزت سریر کہتا ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں بھی اس کے بوریوں سے وہ خوف کھاتی ہیں اور کہتا ہے کہ یہ جو اللہ ہو کا جب نعرہ لاتا ہے کسی شہر میں تو کہتا ہے کہ جنابنا ببلکل بھی جو ہے نا اس کے جبر و ظلم اس سے بادشاہوں کے یہ اس سے نجات لاتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں فقر کے حوالے سے عوام کو منظم کر کے یہ سرمایہ داری کے خلاف بادشاہوں کے خلاف یہ اس کو نڑانے پر عمادہ کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ اس کی کیفریت فقر کی اس طرح ہے کہ جس طرح شاہین جو ہے وہ کسی علاقے میں ڈر کے مارے جائے نہ حالانکہ شاہین خود بڑا لیکن یہ فقر جو ہے یہ ایسی یعنی لوگوں میں ایسی حالات پیدا کرتا ہے کہ کوئی جہبر و ظلم شخصوں پر حکومت نہیں کر سکتا قلب او را قوت جذب و سلوک پیش سلطان نعرہ او لا ملو کیا بات کہتا ہے اس کی قوت جو ہے یہ جذب و سلوک سے ہے صحیح لا الہ الا اللہ سے جذب و سلوک اور اس پر پختہ ایمان اور یہ ہمیشہ جو ہے نا ملوکیت کے خلاف ان کے سامنے نعرہ اے لا ملوک کہتا ہے کہ یہ جو ملوکیت کے ہم نہیں مانتے صحیح آتشے ما سودناک اس خاکے ہو اور مسلمانوں یاد رکھو کہ ہم اگر قوت رکھتے ہیں یا ہمارے اندر جو یہ ایک طاقت ہے وہ فقر کی وجہ سے ہے شولہ ترصد از خسو خاش آکے ہو یہاں تک کہ بڑے سے بڑا جو ہے نا وہ بڑا صاحب ہے وہ کرو فرب جو ہے وہ بھی یہ اس درویسی یا فقر سے ڈرتا ہے صحیح برنا فیدت ملتے اندر نبرد تادرو باقیس یک درویش مرد کہتا ہے یاد رکھو کہ کسی قوم کے اندر اگر ایک بھی فقر درویش باقی ہے وہ کبھی سرنڈر نہیں ہوتا کیا بات ہے وہ کبھی لڑائی میں مار نہیں کرتے بشرتے کن میں ایک مندہ بھی ہو ڈاکسا صحیح برنا فیدت ملتے اندر نبرد تادرو باقیس یک درویش مرد آبروے مازہ استغنائے اوست تمام آبرو ہماری غیرت جو ہے نا اس فقر کی وہ استغناسے ہیں اور ہمارا جو سوز ہے اور شوق جو ہے وہ بھی اسی کی بطولت ہے ایسی اور اے مسلمانوں خیشتن را اندری آئینہ بھی تاتورہ بکشت سلطان مبی اور لوگوں اپنے آپ کو اس رازو میں تولو اس فقر میں اپنے آپ کو جنچو صحیح خیشتن را اندری آئینہ بھی اپنے آپ کو اس فقر کے آئینے میں دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو صحیح تاتورہ بکشت سلطان مبی حکمت دین دل نوازی ہائے فقر ٹھیک صحیح کہتا ہے یہ دین کی حکمت جو ہے نا یہ یہ دل نوازی سے ہے آیا ہے ہے کیا بات اور قوت دین بے نیازی ہائے فقر اور جناب نا دین کی جو قوت ہے اس فقر کی خودداری اور غیرز سے تو میں امید کرتا ہوں ڈاک صاحب کے آج کے اس فقر کے عنوان سے ہمارے ٹھیک 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 انشاءاللہ یہ اور ہمارے ہمارا جو مستقل ہے ڈاک صاحب اسی فقر سے ہی وہ جڑا ہوا یہ آج کا حصہ ہو گیا آج کا پہلہ حصہ بہت بہت شکریہ صاحب تینکیو ویری میں سون ہے صاحب یہ امید ہے ہمارے اے باب و اکرام طلبہ و طالبات جو سماعت فرما رہے تھے وہ اس چیز کو سمجھنی کوش کریں گے اور اس پہ عمل کرنی کوش کریں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور حلام توفیق دے کہ افکار علامہ اکبار حمد علیہ پہ ہم عمل کر سکے جو کہ قرآن کی تفسیر اور تشریح ہے تو پاکستان زندہ بات